ہیلو فرنس آپ لوگ ایسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے فرنس اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو پروٹوزوانس ہوتے ہیں ان کو اینیمیلیا کینگڈم سے نکالا کیوں گیا اور پھر ان کے لئے ایلک کینگڈم جو پروٹسٹا ہے اس میں رکھا گیا تو ایسا کیوں ہے تو جو پروٹوزوانس ہیں ان کے کافی کچھ ایسے کیریکٹرز تھے جو کی اینیمل سے نہیں ملتے رہتے تھے ایک جو ریال میں انیمل ہوتا ہے جیسے کی ایک تو یہی کہ کچھ پروٹوزوانس ہوتے ہیں جو کی آٹو ٹراف ہوتے ہیں جبکہ انیملز تو ہیٹرو ٹراف ہوتے ہیں لیکن کچھ پروٹوزوانس آٹو ٹراف ہوتے ہیں تو اس کا یہ کیریکٹر نہیں ملتا ہوتا تھا اور جو پروٹوزوانس ہیں تو ان کو یہ ارلی انیملز بھی کہا جاتا ہے ملکہ پرانی ٹائپ کے انیملز ایک تو یہ کہ یہ یونی سیلر ہوتا ہے دوسرا یہ کہ یونی سیلر ہوتا ہے تو اس میں نہ کوئی ٹیشو ہوتا ہے اب جب ٹیشو نہیں ہوگا تو پھر آرگن یا آرگن سسٹم کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اور تیسری بات اگر یہ کہا جائے تو اس میں جو ریپوڈکشن ہے وہ بہت پریمیٹیو ٹائپ کا ریپوڈکشن ہوتا ہے تو یہ سارے جو اس کی کریکٹرز ہیں وہ جو ایک ریال میں اینیمل ہوتا ہے اس سے ملتے ہوتے نہیں ہیں تو اسی لئے اس کو ایک تو ارلی اینیمل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اینیملیا کینگڈم میں پھر نہیں رکھا جاتا ہے اس کو پروڈیسٹر کینگڈم میں رکھا گیا ہے اینیملیا کینگڈم سے تو امید کرتا ہے یہ ویڈیو اپٹل انفیمیٹیو ہوگی اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن ہے کوئی اور کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you